ہیلو میں ہوں ہرپیت میری طرف سے آٹیزم بلو روز کی ٹیم کی طرف سے آپ سبھی کو مری کرسماس اور نئے سال کی بہت بہت شب کام نہ آئیں آٹیزم یا سولیمتہ کی جب ہم بات کرتی ہیں بچے اکثر ڈسکنیکٹیڈ رہتی ہیں سوشلی ڈسکنیکٹیڈ رہتی ہیں دوسروں کو نہیں دیکھتی ہیں میرا ہر ایک ویڈیو انفرمیشنل رہتا ہے یہ آپ لوگوں کا کہنا ہے اس پیار اور سمبان کے لیے بہت بہت دھنیواد اور آج کی اس ویڈیو میں بھی میں کچھ ایسی چیز آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں جو بچوں کے لیے بہت ہی یوسفل ہے ہم نے آٹیزم بلو روز کی طرف سے ایک ایونٹ اورگینایز کی گئی جس میں ہم نے میری کرسماس کا سیلیبریشن رکھا جس میں بچوں نے بہت اچھے سے پارٹی سپیٹ کیا ہم بچوں سے ایک سپیٹ کرتے ہیں کہ بچے نورمس کول میں جا کر دوسرے بچوں کے ساتھ میں اچھے سے سب سیکھ پائیں باقی بچوں کی طرح بیہیو کر پائیں لیکن جب بچے آپ سے ہی سوشلی کریکٹڈ نہیں ہیں تو دوسروں سے کس طرح سے ہو سکتے ہیں پہلے ہمیں انہیں سکھانا ہے کہ کس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ ہمیں کریکٹ ہونا ہے کس طرح سے کسی کا اٹینشن لینا ہے دانس ایک ایسا ذریعہ ہے جو بچوں کو سوشلی کریکٹ کرنے کے ساتھ ساتھ انہیں وہ سینس انپوٹ دیتا ہے جن بچوں کو سٹنگ میں ایک پرابلم رہتی ہے یا جن بچوں میں انرڈی لیول ہائی رہتا ہے ان کے لئے دانس ایک بہت یوزفل چیز ہے بچوں کو ترپی دینے کے ساتھ اسینس انپوٹ دینے کے ساتھ میں بچے اسے انجوائے کرتے ہیں کھیلی کھیل میں وہ بچے ایک دوسرے کے ساتھ میں کریکٹ ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کو دیکھ کر بہت سیکھتے ہیں جو کہ آٹیزم میں بہت ضروری چیز رہتی ہے اس میں ہم نے سانتا کا اس کو مکوٹا پہنایا ہے ماسک پہنایا ہے اور بچے کو ہم نے پہنا کر اسے پوچھا دیکھیں کون ہے کون ہے جیسے ہم پیک اپو گیم کھیلتے ہیں بچوں کے ساتھ میں کچھ ایس طرح کی گیم تھی ہے جسے کہ بچوں کے ہم آئی کانٹیکٹ پر کام کرتے ہیں اور اس کے ساتھ بچے ان چیزوں کو بہت انجوائے کرتے ہیں جب بچوں کے ساتھ میں کچھ ایسی گیم کرتے ہیں کیونکہ آٹیزم میں یہ چیزیں بہت ضروری رہتی ہیں بچوں کا آپ کے ساتھ کنیکٹ ہونا اس کے علاوہ بلون پلے میں بچے بہت انجوائے کرتے ہیں بلون انرجی لیول کو بھی کم کرتا ہے بچے جب کھیلتے ہیں اس کے ساتھ میں ان کی کافی انرجی جاتی ہے اس میں اپروپریٹ ویز میں جاتی ہے بچے جب اس کے ساتھ کھیلتے ہیں تو بلون کو لینا مت بولیے کیونکہ بچوں کی انرجی لیول کو بیلنس کرنے کے ساتھ ساتھ انہیں سنس انپوٹ دیتا ہے ویسٹ ویلن انپوٹ دیتا ہے جو کہ ان کے لیے ضروری ہے اور بچے انجوائے کرتے ہیں اس کے علاوہ یہ جو نیکسٹ ایکٹیوٹی آپ دیکھ رہے ہیں وہ ہے پاسٹا پاسل جس میں پاسٹا بال میں کہوں گی کچھ چیز بھی لے سکتے ہیں کوئی بھی چیز لے سکتے ہیں میں نے اس میں بال کو یوز کیا ہے اور بچے کو سمپلی ایک دوسرے کو دینی ہے دیکھنے میں یہ سمپل سی لگنے والی ایکٹیوٹی بہت زیادہ فائدہ مند ہے بچوں کے لیے کیونکہ بچے اسے ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں ٹرن کی ویٹ کرنا جسے ہم کہتے ہیں ٹرن ٹیکنگ کا کونسپٹ بچوں کے لیے مشکل رہتا ہے اسے سکتے ہیں ویٹنگ کا کونسپٹ ان میں آتا ہے پیشنس سکتے ہیں بچے ایک دوسرے کے ساتھ میں کہ کس طرح سے انہیں ایک دوسرے کو پاس کرنی ہے بال اور اس کے علاوہ میڈ لائن پر کام کرنا یہ سبھی چیزیں بچے پاس دا پاس سل کے دروں سیکھتے ہیں اس کے علاوہ جو ایک چیز رہتی ہے کہ بچے ایک دوسرے کے ساتھ گروپ میں بیٹھے ہیں گروپ ایکٹیوٹی ہوتی ہے یہ جسے کی بچے ایک دوسرے کے ساتھ میں ایسلی کرنکٹ ہو پاتے ہیں سانٹا کی طرف سے گفت دینا یہ ایک بہت اچھی چیز رہتی ہے کہ بچہ جب سانٹا گفت دیتا ہے تو کس طرح سے شیئر اینڈ کیئر کا یہ کونسپٹ ہم بچوں کو سکھا سکتے ہیں اس ایکٹیوٹی کے تھرو بچوں کو ویٹنگ میں نہ سکھانے کیلئے ضروری ہے کہ انہیں ریفریشمنٹ دی جائے سب کی جائے تاکہ بچے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر کس طرح سے کھانا کھانا ہے یہ سیکھی ایک دوسرے کو دیکھ کر بچے بہت سکھتے ہیں جو بچے کوئی چیز نہیں کھاتے ہیں وہ جب سامنے والے کو کھاتے ہوئے دیکھتے ہیں تو اسے کھانے لگتے ہیں میں نے بہت سے بچے ایسے دیکھے ہیں جو ایک دوسرے کو دیکھ کر کھانا سیکھ گئے اس میں کوئی دوئرہ نہیں کہ آٹیزم میں سوشل ڈیفکلٹیز رہتی ہیں چاہے آپ کا بچہ ہائی فنکشننگ ہے یلو فنکشننگ انہیں سوشل ایریا میں دیفکلٹیز فیس کرنے پڑتی ہیں لیکن ہم ان کوششوں کے ساتھ میں ایسی کوششیں کر کے شکتی ہوتی ہے ایشور کو یاد کرنا نئے سال کے شوب افسر پر بہت ہی شوب رہتا ہے بچوں کو یہ سکھانا کہ ہمیں ایشور کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے ان کے دماغ کو شانت رکھتا ہے جسے ہم میڈیٹیشن کا نام بھی دیتے ہیں بہت ہی خوبصورت یادگار رہا یہ ایونٹ بچوں کے ساتھ میں بچوں نے خوب انجوئے کیا آپ کو اس ویڈیو میں کون سا پارٹ سب سے اچھا لگا آپ مجھے ضرور میرے ساتھ شیئر کیجئے کمنٹ کیجئے آشا کرتی ہوں یہ ویڈیو آپ نے جوئے کیا ہوگا دھنے والد